جیسے ہی بارات آ کر رکھتی ہے تو ان کو فیروں کے لیے بلائے جاتا ہے لیکن فیرے لینے کے لیے وہ لوگ منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں وہ فورویلر چاہیے یہاں پر اس کے بعد ہی ہم منڈب پر جائیں گے اس کے بعد ہی اصادیرہ چاہیے لیکن دولہا تو کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے لیکن جو دولہا کے جو بھائی ہوتے ہیں اور پتہ ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں بھائی وہ فورویلر چاہیے جو تمہارے اور ہمارے تے باتیں ہوئی ہیں وہی ہمیں چاہیے ورنہ ہم اس سادھی کو نہیں کر رہے ہیں ہم اس دلہن کو یہاں پر چھوڑ جائیں گے اتنے میں دلہن کو یہ بات جب پتا لگتی ہے تو دلہن بہار نکلتی ہے اچانک سے اس کے مامو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں لڑکی کے کہ کوئی بات نہیں مضبوری ہے سادھی کر لو آپ دیرے دیرے میں آپ کو سامان پوچھا دیں گے لیکن جب لڑکی کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے کہ دہز مانگ رہے ہیں فورویلر مانگ رہے ہیں ورنہ سادھی نہیں کر رہے تو دلہن یعنی جو لڑکی ہے ایک دم سے باہر آتی ہے منڈپ پر اور کہتی ہے دیکھئے آپ یہاں سے کھڑے ہوئے سب سے پہلے تو اور یہاں سے آپ چلے زائیے مجھے آپ لوگوں سے آپ کے گھر میں مجھے نہیں جانا ہے آپ سے اب مجھے شادی نہیں کرنی ہے اپنے گھر والوں سے منع کر دیتی ہے کہ میں بالکل بھی آج سادھی اب اس کے بعد میں اب شادی نہیں کرنے والی ہوں نمشکر دوستو میرے نام شاروک اور آج کی یہ سچی گھٹنا میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں لخنوں کی لخنوں میں ایک زگے ہے وہاں کی یہ سچی گھٹنا ہے اور اس گھٹنا کو سننے کے بعد میں اس کہانی کو سننے کے بعد میں آپ لوگوں کو سب چیزوں سے ہٹ کر کچھ الگ ہی فیلنگ آنے والی ہے وہ کیا آئے گی آپ کے آنکھوں میں کچھ آنشو بھی آنے والے ہیں جو کہ آپ ایموشنل بھی ہونے والے ہو اور کچھ آپ لوگوں کو بہت بڑی اس میں سیکھ بھی ملنے والی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی ہے لخنوں کی لخنوں میں ایک پریوار رہتا ہے جس میں جس کے بودھا اور بودھے ماتا پتا ہوتے ہیں ایک لڑکی کے اور وہ اس کے ان بودھے ماتا پتاوں کے تین بچے ہوتے ہیں ایک لڑکا ہوتا ہے دو لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکی ایک بڑی بڑی ہوتی ہے جس کا نام پوجہ ہوتا ہے اور جو اس کا پتا ہے پوجہ کا وہ ایک بھجورگ ہے پرائیویٹ کمپنی میں زوب کرتا ہے جس کی سیلری پندرہ سے بیش ہزارے وہ اپنا گھر کا خرچی چلاتا ہے لیکن وہی پر اس کا جو پوجہ کا پتا جی ہے وہ نوکری کرتا ہے کانپور میں تو کانپور میں جب وہ نوکری کرتا ہے کمپنی میں تو اس کی جسٹ بگل میں ایک ریلیسن میں ایسے ہی جب ایک دوسرے کی باتیں چلتی ہیں تو ایسے ہی ریلیسن نکل ہی جاتے ہیں وہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے پرائیویٹ ٹیسر ہوتا ہے گورنمنٹ جس کی نوکری ہوتی ہے زونگ ہوتی ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ ازار روپیے منیموم اس کی سیلری ہے تو اس کو کوئی بتاتا ہے کہ ایک میری نظر میں لڑکا ہے میں آپ کی لڑکی کی سادھی اس سے کرا دوں لڑکا گورنمنٹ ہے لڑکا جو کہ سرکاری ٹیسر ہے آپ کے لڑکی بھی اچھی خاصی پڑھائی کر رہے ہیں ہینڈسوم لڑکی ہے تو ان دونوں کا اگر میل مل جائے تو ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں گے کہتا ہے باتیں پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور لڑکا اور لڑکی کو دکھانے کی باتیں آتی ہیں تو لڑکا اور لڑکی کو دکھانے کی جو کہ ایک جگہ پر لے جاتے ہیں اور دونوں فیملی والے مل کر وہاں ڈسکس کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو ملا جاتا ہے تو دونوں کے دونوں پشند آزاتے ہیں لیکن پشند آنے کے بعد میں جو آپ سری کے گھر والوں میں باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک فور ویلر چاہیے جو کوئی فور سونر چاہیے وہ اگر آپ ہمیں دو گے تو اس کے بعد میں ہم شادی کریں گے ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے لڑکی کے جو مامو ہیں لڑکی کے پتازی تو غریب ہیں لیکن جو لڑکی کے مامو ہیں ایک تو جو ہے کہ اچھا سرویسمن ہے خود کا بزنس ہے اور ایک گورنمنٹ میں نوکر ہے تو اس نے سوچا کہ یہ سادی کر دیں گے ان مامو نے بھی جو اس کے مامو ہیں انہوں نے بھی حامل بڑھ لی انہوں نے مطلب تے کر لیا کہ ہم اپنی بھانجی کی اچھے سے سادی کر دیں گے اس میں فور ویلر ہی دیں گے تو آپ کو جو کے ڈیٹ وغیرہ دھر دی جاتی ہے عریق دھرنے کے بعد میں تقریباً شادی کے دس سے بارہ دن رہ جاتے ہیں اس کے پتازی کچھ سادی کے کام سر جو کہ سادی کے سامان کو لینے کے لیے کچھ کام سر جاتا ہے تو اس کے پتازی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں اس کے پتازی کے بہاری زخم آ جاتے ہیں بہاری کچھ زیادہ چوٹے آ جاتی ہیں پیروں میں شریر پر ہاتھوں میں زہاں کئی بھی چوٹے آتی ہیں مطلب تھوڑا گھائل ٹائپ میں ہو جاتے ہیں تو اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اس کی سرزر ہی کرائی جاتی ہے اس کے تقریباً چیار سے پانس لاکھ روپیے کا خرص آ جاتا ہے اور جو اس نے اپنی لڑکی کی سادی کے لیے وہ خرص اکھٹا کر رہا تھا پیسے اکھٹا کر رہا تھا وہ اس سادی کو خرص نہیں کر کے جو کہ سادی سے پہلے ہی اس نے اپنے خود کیزوں کے بیماری میں وہ لگا دیئے ان پریوار والوں نے ان کے پتا کی بیماری میں لگا دیئے اور زب آتی ہے بارات دس دن بعد میں اس کے پتا جی کو ہسپیٹل سے ایڈمیٹ کر کے گھر پر لائے جاتا ہے زب بارات آتی ہے تو باراتی زب وہاں پر آ کر رکھتے ہیں برات کو بلائے جاتا ہے کہ فیروں کے لیے اس طرح سے بلاتے ہیں فیروں کے لیے برات کو بلاتے ہیں لیکن جو دولہے کے بھائیا اور اس کے پتا جی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہرے ہماری وہ فور ویلر چاہیے جو تمہاری اور ہماری تیہ ہے اس کے بعد ہی ہم اس سادھی کو آگے بڑھائیں گے فیروں کے لیے جائیں گے منڈپ پر جائیں گے ورنہ ہم یہ سادھی نہیں کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھاتے ہیں ایک اچھے سے ایک جگہ پر لے کر جاتے ہیں دولے کو لے کر جاتے ہیں دولے کے بھائی اور پتا جی کو لے کر جاتے ہیں سائیڈ میں پورے گاؤں والوں سے پراتیوں سے آقیلے میں لے کر بات کرتے ہیں اس لڑکی کے ماں ماضی کہ دیکھئے جو ہمارے پاس میں کچھ پیسے بھی تھے وہ ہم نے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہماری جی جا جی اس میں لگا دیئے ہیں تو پلیز ہم آپ کے آگے ہاتھ زوڑتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یار آپ ایسا نہ کریں جو ہمارے اب پرزنٹ میں ہماری پاس میں جو سامان ہے آپ کا اچھے سے بیاؤ بھی کر دیں گے ٹھیک ٹیک کر دیں گے زیادہ تو نہیں بلکہ نورمل سا آپ کا سادھی کر دیں گے اور اس کے بعد میں جو دھیرے دھیرے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ہمارے جو کہ جی جی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد میں ہم آپ کی پوری ڈیمانڈ کو پورا کر دیں گے جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے ہم آپ کو فورویلر بھی دے دیں گے پورا سامان بھی دیں گے لیکن آز آپ اس سادھی کو کر لیں ہماری بھانزی کو شاد فیرے دے کر یہاں سے میری بھانزی کو لے جائیں لڑکی تک یہ بات پہنچتی ہے تو لڑکی بہار آ کر کہتی ہے کہ ماما جی کوئی بات نہیں اگر ان لوگوں کو فورویلر ہی چاہیے تو فورویلر ہمارے پاس میں ہے نہیں میرے پتا جی ادھر جو کہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے بہت سارے پیسے لگ چکے ہیں ادھر ہم بہت سارے جو کہ میڈل فیملی سے ہیں ہم غریب پریواز صرف میں جو کہ ویلاؤں کرتے ہیں لیکن اب یہ سادھی ان کو منظور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ان کو منظور نہیں تھی لیکن اب یہ سادھی مجھے خود کو منظور نہیں ہے میں ان سے سادھی نہیں کرنے والی ہوں میں حج زوڑتی ہوں پلیز آپ یہاں سے چلا جائیں لڑکی روتے ہوئے ان باتوں کو کہتی ہے زیسے ہی برات وہاں سے خڑی ہو کر زانے لگتی ہے لیکن بارات وہاں سے واپس سلی جاتی ہے واپس جانے کے بعد میں پورا زمیلہ ختم ہو ساتا ہے اور لڑکی والوں کے تو بے ذتی خیر ہو ہی زاتی ہے کیونکہ ایک فورویلر کے چکر میں ان دہز لینے والوں نے ان ان انسانوں نے جو کہ اس لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دی ان کی عزت بھی میٹی میں ملا دی لیکن ٹائم گزر جاتا ہے لڑکی ہے جو اتنی محنت کرتی ہے کوچنگ کرتی ہے کیوسن کرتی ہے بچوں کو بھی خود پڑھاتی ہے جو کہ اپنا گھر کا خرص چلانے کے لیے لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سکسو ویباغ میں وہ اپنا فرم بھر دیتی ہے اور اس کی نوکری وہاں پر لگ جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے وہ ایک بڑی عدھیکاری بن جاتی ہے بڑی عدھیکاری سکسو ویباغ میں بننے کے بعد میں اس کا ایک جو ہے کہ ایک اسکول پر جاتی ہے ایک اسکول پر جو کہتے ہیں چیکنگ کرنے کے لیے جاتی ہے جب وہاں پر جاتی ہے تو اس کے ہیڈ کو بلائے جاتا ہے یعنی پرنسیپل کو بلائے جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ اوفیس میں جاکر بیٹھ جاتی ہے کافی سارے اس کے ساتھ میں اوفیسرس بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کے پرنسیپل کو یہاں پر بلائے جائے پرنسیپل جب آتا ہے اوفیس کے اندر تو دیکھ کر دونوں آپ سنی میں حق کے بکے ہو جاتے ہیں کیونکہ پرنسیپل وہی لڑکا تھا جس نے دو سے تین سال پہلے اس ہی لڑکی کی جو کی سکسہ ویباغ میں آج یہ اوفیسر بن کر اسکول میں اوفیس میں آئی ہے وہی لڑکی سے اس نے تین سال پہلے شادی سے دہج کے قارن منع کر دیا تھا انکار کر دیا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے آنکھیں فٹی کی فٹی لے گئی وہ کہتا ہے ارے آپ تو وہی ہیں نا جس سے تمہاری اور میری شادی ہونی تھی لیکن وہ کسی کارنواس ہوئی نہیں اس نے کہا ہاں کارنواس نہیں بلکہ دہج کے قارن سے تم نے میرے رشتے کو ٹھکرا دیا اور جو میرے پتا جی تھے اس کو جو کہ ایکسیڈنٹ ہوئے تھے میری ہماری مضبوری کا فائدہ تم لوگوں نے اٹھایا اور تم نے مہاں پر ہماری بے عزتی کی بے عزتی کر کر تم وہاں سے آئے لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں چائے وائے پیلو ناستے واسطے کرانے کی وہ بات چیت کرتا ہے لیکن لڑکی پوری طرح سے منع کر دیتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا کہتی ہے تمہارے فائل لاؤ ڈاکومنٹس لاؤ تمہارے پورا پروفٹ یا جو کہ یہاں پر چیک کر آؤ مجھے ڈاکومنٹس کیا کیا سیچویسن ترائے کیا سیسٹم ترائے تو ان کا جو کہ کونٹریکٹ کا بھی کام تھا ان کا وہ بڑے مطلب بزنس مین بھی بن رہے تھے تو ان کو کہتا ہے کہ اس میں ایک گھوٹالا پایا جاتا ہے گھوٹالا پایا جانے کے بعد میں جو وہ پرنسپل ہے اس کو بھی وہ لڑکی سسپینڈ کرنے کی بات کرتی ہے اس کو سسپینڈ آرڈر اوپر کی طرف ویجتی ہے لیکن وہ گھڑ گھڑاتا ہے ہاتھ زوڑتا ہے بھیک مانگتا ہے روتا ہے اس لڑکی کے سامنے لیکن اس لڑکی کو اس کی ذرا سی بھی دیا نہیں آئی اور اس کو سسپینڈ کرا دیا سسپینڈ کرانے کے بعد میں جب اس کو لڑکی سے باہر جاتی ہے اپنے گھر پر سیام کو پہنچتی ہے تو اپنے پتا جی کو وہ پوری کہانی بتاتی ہے کہ پتا جی جس سے آج سے تین سال پہلے جس نے ہماری بے عزتی کر کے ہمارے منڈب سے برات واپس لے کر گئے تھے دہلز کے قارن آج اسی کو میں سسپینڈ کر کے آئی ہوں اس سے کئی گناہ زیادہ میں اونچی آفیسر بن چکی ہوں لیکن اس کے آزمِ کھمنٹ کو چور چور کر کے آئی ہوں تو جو اس کے پتا جی ہے اس کا جو کہ گروب سے سر اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ بس کیا ہی کہنا ہے اتنی خوشی اس کو ملتی ہے اس بزر کو جو کی بیچارہ پیلنگ میں پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن دوستو اس کہانی کا مقصد کسی کو نیچے دکھانا نہیں ہے اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ دہج کے لالچیوں کو اس لڑکی نے دہج کے قارن سادھی نہیں کی اس لڑکی سے اور اس کے لڑکی نے محنت کی زذبہ دکھایا اپنے آپ کو اپنی زوگے لگن دکھائی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا ایک شہرہ اکلوتہ بن کر اس نے اتنی محنت کی کہ ان دہج کے لالچیوں کو اس نے کئی گناہ زیادہ زا کر کے ان کو دکھایا اور ان کو اپنی عقل سکھائی عقل ٹھکانے لگائی کہ آخر کار ایسے لالچی لوگوں کے ساتھ میں کیا ہونا چاہیے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا لیکن دوستو آپ لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل پر جڑ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو فولو کیجئے